بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے انداز کیا کیا ہے اور آج ہم ذکر کریں گے برج اقرب کا برج اقرب محبت کے معاملے میں دیگر تمام برود سے زیادہ شدد پسند بلکہ انتہا پسند واقعہ ہوا ہے اس برج سے متعلق افراد میں محبت کے جذبے کی شدد شدید جیلسی اور حسد کا مادہ پیدا کرتی ہے چنانچہ اقربی افراد اپنے محبوب کو سات تالوں میں بند کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں وہ کسی لمحے بھی نہیں چاہتے کہ ان کا محبوب ان کی نظروں سے اوجل ہو اور کوئی دوسرا اس کی طرف متوجہ ہو یا وہ خود کسی دوسرے سے کو تعلق رکھیں بعض نا پختہ یا زائچے میں سیاروں کے خراب اثرات کا شکار اقربی افراد جنونی اور عذیت پسند بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے یہ برج خاصا خطرناک بھی ہے اقربی افراد کی محبت اور چاہت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر برج اس کا اہل نہیں ہے بلکہ بعض بروج تو اس محبت کی شدد کو برداش ہی نہیں کر سکتے اس موقع پر پھر ہمیں ایک شیر یاد آرہا ہے جو اقربی افراد کی محبت کی شدد کا عقاس ہے اور یہ شیر ایک اقربی شاعر کا ہے عبید اللہ علیم افسوس اب اس دنیا میں نہیں رہے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے اقربی افراد محبت یا نفرت دونوں صورتوں میں اس جذبے کو دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر اسے فراموش نہیں کر سکتے دیگر معاملات کی طرح محبت میں ناکامی ان کے لیے ناقابل برداش ہوتی ہے ایسی صورت میں وہ انتقام یا خودکشی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں انگلینڈ کی مشہور شاعرہ سلویہ پاتھ نے محبت میں ناکامی کے بعد اپنا سر اوون میں رکھ کر خودکشی کی تھی اس کا شمسی برج اقرب تھا اقرب مرد اور خواتین دونوں کا محبت کے معاملے میں یہی حال ہے یہاں اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آبی برج سرطان کی محبت کا مرکز و محور گھر اور خاندان ہے تو آبی برج اقرب کی محبت کا مرکز و محور جنسی تعلقات ہیں برج اقرب کا یہ پہلو بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو یہ روحانیت کا برج ہے اور دوسری طرف جنسی تعلقات اور نسل انسانی کے ارتقاء سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اقربی افراد محبت میں جنسی تعلقات کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی